اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد ستر لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اگر اس سے بچاؤ کے لئے عوام میں شعور بیدار نہ کیا گیا اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ان ممالک میں شوگر کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے اس لئے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو وہ تمام باتوں سے آگاہ کیا جائے جو شوگر کا سبب بنتی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس زندگی کے ساتھ اور بھی بہت سی زندگیاں منسلک ہیں نالج فیکٹری کے دوستو یاد رکھئے شوگر کوئی بیماری نہیں بلکہ آپ کا لائف سٹائل ہے اسے تبدیل کیجئے اور شوگر کے مرض سے بچئے کھانا زندہ رہنے کے لئے کھائیں یعنی بہت کم کھائیں چینی ایک زہر ہے ہو سکے تو گوڑ اور شکر کا استعمال کریں کیونکہ اس میں کیمیکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں میٹھے کا استعمال کم کیجئے بلکہ کوشش کریں کہ قدرتی میٹھا استعمال کریں جیسے شہد، خجور اور دیگر فروٹس بغیرہ تیس سال کی عمر کے بعد چینی کی جگہ مسنوی میٹھا، کینڈر، سویٹنر استعمال کریں اور وہ بھی بہت کم نقدار میں کیونکہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں رات کا کھانا سونے سے ڈھائی گھنٹے پہلے کھائیں ورزش کو معمول بنائیے صبحوں میں چہل قدمی کیجئے کم فاصلے کے لیے بجائے موٹر سیکل کے پیدل جانے کی عادت ڈالیے ہر موسمی بھل ضرور کھائیں سبزی سلادگاہ استعمال زیادہ کیجئے کولڈ رنگ سے مکمل طور پر پرہیز کریں تلی ہوئی چیزیں بجائے پیٹ بھرنے کے صرف ذائقے کے لیے استعمال کریں چکنائی سے پاک دودھ اور دہی کا زیادہ استعمال کریں بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل کو مکمل طور پر چھوڑ کر دیسی گھی یا سرسوں کا تیل استعمال کریں یہ شگر کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر فالج ہارٹ اٹیک یورک ایسٹ نزلہ زکام خانسی اور بلگم کا گلے میں گرنا ختم کرتا ہے اور قوت مدافت کو مضبوط کرتا ہے آٹھ سے دس گلاس پانی پینہ پورے دن میں معمول بنا لیجئے اور سب سے آخری نصیحت یہ کہ بہترین زندگی کے لیے سادگی اپنائیے اور نماز قائم کریں کیونکہ نماز میں اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے خواتین حضرات ہماری آج کی ویڈیو تو یاجوج ماجوج سے متعلق تھی لیکن وہ کل بھی لگ سکتی ہے آپ کی صحت من زندگی ہمارے لیے زیادہ مانی رکھتی ہے اس لیے اس ویڈیو پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ تندرستی کا احساس ہمیشہ بیماری میں ہوتا ہے اور آپ کے کندوں پر ابھی بڑے بوجھ ہیں اس لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کومنٹس میں ہمیں بتائیں ایسی چیزوں کے بارے میں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے کل دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ